تینو باستا اچنین دائی آوی جا واللین زلپا والی آو کملی والی آو پترہ دا سر صدقہ آوی جا واللین زلپا والی آو غادی لوڈیاں پر مادن میں مدینے والموں کھر کے آوازہ پہ امارنا ایک باری آجاں کملی والی کبری آجاں فرما دینے اچانکہ نری کھلی چچانہ نے ہو گیا ایک نوری شکل والا آیا آکے کہنے لگا اٹھ گازی اٹھ گازی تینو نبی پیاں بلا دا آئی نہ پوچھیا تو فی کونو فرمایا میرا نام مولا علی نوجوان کرینے کے تقریر آغاز منقبت تو حضور سیدے کائنات دی بار گا چرز کرنا ہے تو میں پہلے چاند شعر حضور سیدے کائنات دی بار گا ہی اقدس چاپنی اور تو ہر دی بلوں ارمگان نیاز پیش کر کے پھر بیاند آغاز کر لیا ہوں دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ تا چین پہ دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار فاطمہ اور زہرہ جدو دی آیا کھڑے ہو گئے حضور اے زہرہ جدو دی آیا کھڑے ہو گئے حضور اے دل مصطفیٰ تا چین پہ دل مصطفیٰ تا چین پہ قرار فاطمہ اے پیار فاطمہ انہوں کا مانتظیم یا کہ پیار فاطمہ اور بیٹے آئے شہید پاپ نبی خیرے آپ تیبا بیٹے آئے شہید اے پیار فاطمہ بیٹے آئے شہید اے پیار فاطمہ سردار دے غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی ترے اے فاطمہ تو مگن سردار جو بھی مگنائی ترے اے فاطمہ تو مگن کہ مختار قلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اللہ حرم اللہ علیہ وسلم دے حمد و صنعت و بعد درود و سلام بارگاہیں سید الانبیاء محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بدحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مفتفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارکُ سلمہ دباز صدرِ مافل و جانِ مافل پیرِ طریق و طرح پرِ شریعت آلِ رسول نسلِ رسول خونِ وطول حضرتِ صاحب زادہ پیر سید کرامہ تری شاہ صاحب دامت و برکاتہ مولاریہ عزب و زینت آستان آریہ گکر شریف انتہائی واجب القدر واجب الافترام عزد محترم علماء کرام ناتخانان شیریل سام بانیانِ مافل، نقیبِ مافل، معززینِ علاقہ مہمانانگی رامی، احتشام حاضرین و سامینِ کرام اجدہ افاقیضہ اجتماع بسلسلہ اٹھاروی سالانہ مفل ملادِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 وآلہم عابدِ اس علاقہ محلہ عیدیاں والا دکھر دندرین اقات وزیرے میں تمام مغل برادران، انجمن ملاد کمیٹی، رہب چیمہ، اہلیانِ محلہ اور تمام بانیان خصوصاً برادر مکرم دنابی ڈاکٹر جمشید علی صاحب اور معزز و محترم انجینئر معظم زہیر صاحب ان تمام بانیانِ مافل دا شکر گزارا جنانیس عظیم و شان مافل مبارکہ دا احتمام فرما کے منو اور اپا حبابنو ایک مرتبہ پھر ذکر رسول کرنے دا موقع میں یہ سر فرمایا نقیبِ مافل، نقیبِ ملد، میرے انتہائی موزد و محترم جنابِ محمد کامران فاروق عمر قادری صاحب جنا نے اپنی نقابتِ دل پذیر نلمنو اور اپا حبابنو محضوظ فرمایا قرب جبار تو اپا تمام احباب تشریف لکے آئے میں دعا گوہاں کے رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دے جوڑی پاکا دی خیرات جنابِ محمد تارک صاحبِ راوالی تو اپنا کافلہ لکے تشریف لکے آئے ایک ایک دا نوجبان دا نام لما بڑی لمبی فرز تے ان تمام نوجبانہ نے ہمیشہ میرے محبتہ دا اظہار کی تا جمعہ پر نواز دے بھی تشریف لکے جان دے نے اور میری خوصلے نو بردان دے نے گا کھڑ بائیں جدو بھی حاضر ہویا یقین کرو دوسرے سارے نے بے شمار ساری محبتہ دا اظہار فرمایا شاجی قبلہ گواہ نے کہ تاجہ دارے چورے شریف میرے باوہ جی حضور میری ساری زندگی باستے ڈیوٹی لگا کے گئے کہ آپ نے سٹیٹیں فرمایا منوں اور سب زیادہ سب انہوں فرمان لگے کہ میں دنیا تو ہوا یا نہ ہوا دس محرم نے دوسران دو منہ نے ہر صورتے چکر کھڑ پہنچنا ہے تو سید غلا مصطفیٰ شاہ جی انہوں کل بھی ماشاءاللہ میسج کیتا کہ میں برون ملکہ تو ساڑھی دس محرم یاد مہرز کیتا شاجی تو انہوں کہاں دی ضرورت ہی نہیں میرے باوہ جی ضرور ایسا میں نے حکم فرما گئے نے جد تک میرے سامچ سائے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا روانگا شاجی قبلہ ہمیشہ دس محرم نے بھی زیارت بخش دینا اور میں جدو یورپ مناروے گیا تو آپ دے برادر مکرم جنابی صاحب زادہ پیر سیدنے مطلی شاہ صاحب نے جنیا ہوتے میرے محبتہ فرمایا اور جماعتہ علی سنت مرکزی جماعتہ علی سنت مسجد خطیبین امام نے بلکہ بابا جی جی میں فرمان دے وہ تے ماشاءاللہ میں دیکھے ہیں پورے یورپ دے کتب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مرے خضری عطا فرمایا انہوں نے بہت ساری میرے محبتہ دے ہائی ظہار فرمایا اور میرا بڑا مان رکھیا آپ نے یورپ دے اندر اللہ انہوں نے دس آیا سلامت رکھے اور ڈکٹر صاحب اور انجینئر صاحب انہ دے ساری ٹیم اللہ تعالیٰ دن دگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے عبدالعباد تک اللہ ہمیشہ شات عباد رکھے کامران فروق عمر قادری صاحب ماشاءاللہ مبارک ہوئے تو انہوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تو اللہ انہوں نے خضری عطا فرمائے اور نبی پاک دے دین دا عالم بنائے حافظ قرآن بعمل بنائے اور رسول اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین دی خدمت واسطے اس بچے نبی خبول فرما محبتہ کر دینے میں پورے پاکستان چے جتے بھی موقع ملے آج بھی میں نے کہا رہے سن کے تو آجی ٹیم یہ جڑے فون نے میرا سوم دیتے ہیں انہوں نے کہا دیو انہوں نے اببہ بن گیا میری عزت ہور زیادہ کریا کرو میں کہا بھائی میں اپنے ٹیم نے کہا دینا کہ کامران صاحب نے ہور مزید پیار کریا کرو اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے بھائی میں رکھ شاہب نے پچھا کی سننا چاہ رہے ہو بس نبی پاک دا ذکر سناؤ حضور دا ملا شریف سناؤ میرے تو قبل شاہجی کی بلا نے جڑا موضوع بیان کیتا اپنی ناد دی صورت ہے باب دی شان بھی سنا دینے زیادہ سنا دینے زیادہ سنا دینے ماشاءاللہ نادی سال نادی 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 اللہ باب دی شان بھی کہہ رہے ہیں سنا ہوتا جو شاہجی جی قبلہ نے جڑا اوہ ہی جردہ موضوع شروع کی تا میں انشاءاللہ نازیز کو شکر نہیں میں اوہ تو ہی بیان دا غاز کر لما ماں دی شان بھی کہہ رہے ہیں باب دی شان بھی کہہ رہے ہیں ملاز شریف جو بیان کریے ہیں تو ماں باب دی شان تے آپ ہی ہو جاندی کیونکہ حضور دی امیدہ ذکر بھی ہونا ابودہ ذکر بھی ہونا ہے تو میں چونکہ ایک ہور بیان کا نوازتے بھی کوٹ آنایت توڑے تھے قریب ہی ہے کدھرے تو اتھے بھی جانا میں دنوں بھی پروگرام سے رات بھی میں شکرگر دو تقریرہ کیتے ہیں ایک دنوں میرے دو سن کلاس فیلوسا نونا دے والد کی رہمیدہ بھی سال ہو گیا دس میدہ ختم شریف ایڈ مرال ہوتے بھی پہنچے تو ہڑی خدمت بھی آ دی راج ایک ہور تقریر بھی جا کے کرنی ہے میں کوشش کرنگا مختصر وقت دے در جامعے گفتگو ہو جائے اور آپ احباب تک میں اپنا پیغام سنا سکا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول ملانفوسکم عزیز فرمایا تحقیق تو ہڑکل رسول تشریف لکے آئے جڑ تو ہڑنے بچوں میں عزیزن علیہما انکتم حریصن علیکم فرمایا ای او رسول نے کہ امتا مشکت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں حریصن علیکم کسے نو مال دی ہرہ سے کسے نو اولاد دی ہرہ سے کسے نو کھوٹھی تکار دی ہرہ سے کسے نو طولت شہرت حسن دی ہرہ سے اللہ فرمادہ حریصن علیکم اے او رسول آیا جنو غلامہ دی بخشش دی ہرہ سے بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا مؤمنین واسطے رعوف بھی نہیں تے رحیم بھی نہیں حالانکہ قرآن مجید اللہ نے اپنے بارے فرمایا ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم فرمایا بے شک اللہ لوگاں واسطے رعوف بھی یہ تے رحیم بھی ہے جدو مدنی لیواری آئی فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا میرا کملی والا دیئے اشائیت مبارکہ دا ایک ایک جز میرے نبی دین آتے آر فکھڑی میاں صاحب نے فرمایا زیران زبران شدہ مدن سب شان تری وچ آیا آما لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضان پائیا محمد علی زہوری قصوری مرحوم نے آکھ ایسی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے تے میاں محمد بخشدہ کلہ شہر ایک پاس ہے فرمایا زیران زبران شدہ مدن سب شان تری وچ آیا آما لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضان پائیا علی فلا میو دی علی فلی چوٹی تو لے کے بن ناس دی سیند گھیرے تاکہ سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ اللہ نے فرمایا لکا دے جا اکم رسول آگے تو ہاڑے کول میرے رسول ان کھڑے کولائے جا اکم دی زمیر دس رہی اللہ فرما دا تو ہاڑے کولائے ککھڑ والے صبح اٹھ کے قرآن پڑھن گئے تھے جا اکم کہہ کے کہنگے رسول سارا قولائے اللہ سانو کہہ رہے ہیں سیال کوٹ والے قرآن پڑھن صبح اٹھ کے وہ کہنگے لکا دے جا اکم رسول اللہ سانو کہہ رہے ہیں تو ہاڑے کول رسول آئے گجرہ والے والے آکھن کے سارا قولائے پاکستان والے آکھن سارا قولائے یورپ والے کہنگے سارا قولائے امریکہ والے کہنگے سارا قولائے یا اللہ ایک رسول تھے کدھے کدھے کھولائے اللہ فرمایا لقد جا اکم رسول فرما جتھے جتھے محمد نوکر واسدہ او تھے او تھے میرا رسول آیا ہے او تھے او تھے رسول آیا ان کاؤں رسول پڑھا اس رسول دی شانے چا قرآن بھئی بھئی میں گکھڑ والے دوٹی بڑی طریف کیتی ہوں دے وہ روند نام آ رہے آجے انہی سبان اللہ اچھی بولو تے ہاتھ اپنا بھی تے نازد ابھی چکے بولو کہ مدینہ آواز جاوے سٹیج والے اندہ تُساں دیار رکھنا کیونکہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں منہوں نظر کوئی نہیں آرے تُس ہی بھی اچھے بیٹھے ہو اچھی سبان اللہ فرماو سارے مابوب سارے اندہ سان جائیے شاجید آمین فرماو میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ آکھے ایس سال رمضان شریف پورے دا پورا مدینہ تیبہ گزار کے آوے ہاتھ چکے جڑا ایس تو اچھا بولے سال پورا ٹپ پر ہی حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اچھا اچھا بولے آج رات سمیتے خوابچ ملاد والا رسول آپ ہی حاج آوے تیرا کی جاندہ اچھا 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 بولے جاگ دے ماں فلچی کملی والے دا دیدار کرا دے ماشاء اللہ ہونکا میں تھی رکھے آج پیٹھے پھر حولہ بولے اچھا بولو سبان اللہ گلہ خراب ہو جو صبح لوگ کچھ انترے گلے نکی ہو یا اکیناتی سانے محل نبی پاک دا ملاد اسی میں سبحان اللہ کہندہ رہے ہیں اللہ نے رجاب برمائے اللہ قدی جا اکم رسول من آنفس کو عزیز علی عمان ذمعریس علیكم بالمؤمنین رغوف الرحیم پروردیگار نے پرمایا آگے تو آٹے کھل میرا رسول آگے تو آٹے کھل میرا رسول عرض کی تھی اللہ نبی تھی پترہ سو سال پہلے آئے لوگ کے دینے رسول آگے چھلا گیا آئے اللہ نے پروایا آج بھی میرا رسول آگے آجے عرض کی تھی اللہ لوگ کے دینے رسول آگے ٹڑ گیا آئے یا اللہ تو بھی کلام بدن دیں تو بھی کہہ رسول آگے ٹڑ گیا آئے اللہ پرمایا اللہ تبدیل کلمت اللہ فرمایا اللہ دیا کہ اللہ کدھے نہیں بدل دیا فرمایا میں اوضو بھی کہنے رسولہ گیا جے میں آج بھی کہنے رسولہ گیا جے میں قیامت تک کم اگر رسولہ گیا جے ارد کی دیا لگل پتہ تا کیوں نہیں فرمایا میں کیوں بدلاؤ عباد مار کے ویخلے آج بھی رسولہ جاندہ آج بھی رسول آ جاندہ ہے کوئی بلاویا تے سائی آج بھی آ جاندہ ہے پوچھو نہ کھنو جنا بلایا تے آگئے تسی توڑا سبان اللہ بوالو بارش آگئی آنوا لی ہے چورہ شریف بابا جی عرص مبارک شیط بارش آگئی پڑی یک دم بابا جی شرکار بیکھیا چند بندے اٹھ کے کھڑے ہوگئے کتھ بارش ہو رہی بابا جی اٹھ کے جلال چاہاہ سمانوال بیک کہ فرما دنے بس ہوئے بدلا آج تو نہیں وسنا آج اساں وسنا ہے کہ اسے والے بارش بند ہوگئے فرما دنے آج تو نہیں وسنا آج اساں وسنا ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ فرما ہے رسول آ گیا پر قبلانو والا موتے ہوئے آج بھی آ جاندہ ہے کمیں بلاوے کمیں بلاوے جتے شاجی چھڑکے گئے میں اوپ ہی شروع کرنے لگا مدینے والمو کر کے غلام ارد کرے یاد تیری تام دیوہ والے آ اے یاد تیری تام دیوہ والے آ یاد تیری تام دیوہ والے آ ہن آبی جا تام دیوہ والے آ اے جنہیں بھائی اے جنہیں اکھیاں باندھ کر لو ہاتھ بلادھ کر لو جنہیں جنہیں آتا تا دیوہ بالے آئے جنہیں گھر تس کے آج نبی قریم نے انہیں مدین کرنے چلے آ ہاتھ بلادھ کر کے کمپدر حضر آتا تا سبر کر کے سارے مل کے پڑھئے یاد تیری تام دیوہ والے آ یاد تیری تام دیوہ والے آ تام دیوہ ہن آبی جا پلین زلپا ایجنہیں بھائی اچھی عباد نہ لے آبی جا پلین زلپا زلپا والے آ ایجنہیں بھائی اچھی زلپا والے آ تام دیوہ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ آبی آبی نا چھر لامی جان تیرے تو پاری تو اے جان ایمان دلے دا تدبین میں کس کاری آبی جا پلین زلپا والے آ اے جن فا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ سیسے بھار چڑی کو ٹھے دیں تے میں اتری سیسے بھاری ہن دیا جا کم لی بالے آ تو جتے ہوں تے میں ہاری آبی جا پلین زلپا والے آ اے زلپا والے آ سیسے بھار ہن آبی جا پلین زلپا والے آ ساڑے کل صدق بھو پکر بھرگا نہیں ساڑے کل عدل عمر بھرگا نہیں ساڑے کل حیاء سمان والی نہیں ساڑے کل شجائلی والی نہیں ساڑا عزق بھی بلان بھرگا نہیں اوڑید بھی اویس والی نہیں پر جے کدھے آ جائے تیرا جاندہ کھج نہیں ساڑا کم بن جاندہ ہی آبی جا پلین زلپا والے آ اے زلپا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ ہتو بات جدائی گزری یار نہیں مکہ بٹھایا مولا میرا یار ملنے دا اجے بیلا کیوں نہیں آیا آبی جا پلین زلپا والے آ اے زلپا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ آبی آبی ناچر لاؤی میرے آبے دل دارا سچن بن کے داغ میں لاؤی سیف ملکا یارا آبی جا پلین زلپا والے آ اے زلپا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ ناچر لاؤ رات گزر دی جا رہی آبی جا پلین زلپا والے آ اے زلپا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ ہن آبی جا پلین زلپا والے آ بلین زلپا والے آ کھو بلان والا موہ آج بھی جانتے ہیں قبلان والا دے ہو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک قبلان والا قاضی لمدین شہید انتی اکلوبردی رات انیس سو انتی اسوی اکلوبردی رات جیل دا پیر ادار بابا نواب دین کہندہ میں بیکھا قاضی لمدین آخری زندگی دیرا صبح پھانسی لگنی سی کہ قاضی لمدین دروس شریف پہ پڑھ دے کہندہ میں رات دو بجے اندر جھانتی ماری تو میں وے کے حران آگیا کہ غازی اندر ہی کوئی نہیں بابا نواب دین پیر ادار کہتا ہے میں رون لگ پہ آکے غازی صبح تیری جگہ میں نو پھانسی لگ جانے گیا کی تھے دروازیا کہتے میں بیٹھا دروازہ ٹوٹا نہیں دیوار پھٹی نہیں علم دین کی تھے گیا کہندہ میں رون دیا رات دے چار بجے اندر جھانتی ماری تو غازی اندر چوب مار کے بیٹھا ہویا تالہ کھول کے بابا نواب دین کہندہ میں اندر جا کے غازی لمدین دے قدم پھڑ کے آکھیا اوتر کھانا دیا پترا میں نے سچی دسی کتے گیا سے کہ غازی لمدین عجیب قیفیت ہے کہ فرمان لگے کہ بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بکھیا او کرنگلان جنہ بیکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں بابا کہن لگا منہوں کی لمدین نے آکھا بابا میں نہیں دستنا تے بابا نواب دین قدم پھڑ کے کہن لگا تے نو اس محمد دین ظلفان دے قڑلا دی قسمیں جے دے نا تو مرن لگے منہ جاندی باری دستہ کتے گیا سے ہیں غازی رو کے فرمان دے پھر تیرنو بھی اسے محمد دی قسمیں میرے مرن تو پہلے کیسے نو دستین ہو کہن دے میں ادی رات و رات دھرینہ تے منہ خیال آیا آج میری آخری رات ہے تے میں مدینے بھلمو کر لیا رات وارہ وجہ تو بعد میں اٹھ کے مدینے بھلمو کر کے ارض کی تھی کملی والیا کسے قیامت تک عمرہ کرنا ہونا تے نو ملے جانا ہے کسے حاج دے بہانے آکے ملے جانا ہے تے میں تے ٹرچلے ہاؤنا کوئی نہیں تے سونیا کدھر جاندی بھاری دیدھنڈا کرائی تے لوگاں میں نے مار لینے جیدھو تمہارے انہیں دیدھو بھی نہیں کرائی تے میں مدینے بھلمو کر لیا تے قادی کا اندر میں روکیا کھیا آوی جا واللین زلفا اگا کھڑ بارے میرا دل کردہ دوسری پڑھو تے میں سنا اچھی اپاو جنل بھول کیا کھو آو آو تے اپاو جنل بھول کیا کھڑک ہے علیہ دل کریں کھڑ بھول کیا کھڑک ہے کھڑ بھول کیا کھڑ بھول کیا کھڑ بھول کیا کھڑک ہے لئے زلفا مولا علی میرا نا مولا علی ہے میرا نا مولا علی ہے میں نے اس شرکار نے فرمایا جا علم دینوں لے کے آ کدھرے لوگ کی میں نے نمارن محمد عمرہ جب محمد دین بھی نہیں کرائی پاپا اے دو گھنٹے میں محمد یا رفید بارگاہ چھتے گزار کے آیا پتہ چلے آ کوئی بلان والا ہووے آج بھی آ جاندے کوئی بلان والا تھے ہووے حضرت خاجہ گلام فرید کوٹ مٹھندہ تاجدہ آپ فرما دنے کے دن میں حضورد حجر حضورد سکھ تانگ صدق اڑی انتظار تانگ کی تانگ کوٹھے چڑھ گئے کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والمو کر کے نا تے آواز ہماری فرما دنے رب کعبہ دی قسم میں جدو میں مدینے والمو کر کے آواز ہماری میں کوٹھے تو بیڑے نہیں سا آیا تے کملی والا مدینے میرے بیڑے آگیا وہ بلانو والا تے ہوگے کہ آواز کی میں ماری پڑھا پڑھا آپ تُس ہی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا میں صرف اپنی گھر نہیں کر رہے میں تو آڈی سارے ہنڈی ترجمانی سرکار دی بار گچھ کر رہے سارے ہنڈا ترلہ رل کے ارض کر رہے ہیں نا خاجہ غلام فرید مدینے والمو کر لے آو گروہ کے فرمان لگے آمین دھو نام کرام بیٹھی ذاری 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 میں مکی دی مکاما میں مکی دی مکاما تجھے دیوں میں آری آمین دھو نام کرام بیٹھی ذاری آمین دھو نام کرام بیٹھی ذاری میں مکی دی مکاما تجھے دیوں میں آری آمین دھو نام کرام بیٹھی ذاری آمین آمین حضرت خاجہ عبد الرحیم رحمت اللہ شاہ علی اللہ محد سے دل بھی نبال جگی رہو میں توجہ ہے میرے بیٹھی سارے آپ نفالج ہو گیا گھر والے سمجھے کہ آخری بیل آپ فرماتے میں خیال ہویا جدو حضرت امام بسیری فالج ہویا تو انہ قصیدہ بردہ شریف لکھیا حضور سنایا حضور کھا بے چائے تینا لے چادر تا کی تینا لے شفا تا کی تی ہو بے نہ تی میں بھی نہ پڑھا فالج ہو گیا پڑھے تینا جاوے پر پھر بھی پڑھا نا مولا یا سلی و سلی دائی من آباد اعلا حبی اکھی بند کر سارے پڑھو مولا یا سلی و سلی دائی من آباد اعلا حبی دیتا خیر خلق لیکل لہیم محمد سید الکونین و فاقالین والفری كین من عرب و من عجام هو والحبی قل لہذی ترجا شاق عطو لیکل حو لمن الاحوال موق تاہیم مولا یا سلی و سلی دائی من آباد اعلا حبی بی قاہ حل کی قل لیمی جب پنجابی چاکھا تے دا تج میں جب کر رہا ماں کہن دے ان کے دو عالم تے دا آتا مدینہ دیوالی دعا لم دے دا آتا مدینہ دیوالی دعا لم دے دا آتا مدینہ دیوالی تو آجا کدی اڑ کے کمل کالی تو عالم دے دا آتا مدینہ دیوالی دیوالی فرما دے جدو میں کسیدہ بردہ شریف پڑھے نا فالج دی حالت تے اچانک اکھ لگی تے فرشتہ دوڑ دا آیا تے کہنے لگا اے جدر تیرے پاؤن تیری چار پائدیاں پماندہ نے ادر حضور آرین آپ دی اکھ کھلی تے اشارہ کر کے گھر چار پائدی سائیڈ چینڈ کرو گھر والے چار پائدی سائیڈ چینڈ کیتی فرما دے پھر میں کنود کی ہوگئی اکھ لگی تے حضور آگے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ہاتھ چاہ کے بولو میں پتہ لگے نبی پاک جن جا گھر بیٹھا او تیرے بلاؤں چی دیر ہو سکتی ہو دی یوں چی دیر نہیں ہو سکتی شہن شاہ میرا جدو دل کرے جتر دل کرے جیدے کول دل کرے کسے نو بلا آکے دن دن آئے آئے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ فرما دیں نبی پاک آکے میرا سر اٹھا گودی پاک دی مبارک میرے چی نال پہ لگ دی آئے آئے ریکھی جا رہی ریکھی جا رہی ریکھی ریکھی جا رہی محبوب آمان کوئی گھر دل کر گالی لمبی چھڑ دی یہ جاؤ نی 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 حضرت شاہ عبدالرحیم فرما دی گالت ہو نی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دے فرما دی میرا ہون دیل کرے حضور کے جلدی چلے نجام تے میں عرض کی تی یا رسول اللہ میں کتاب بچ پڑے آئے کہ یوسف بڑے سونے سن سونے تو تس بھی بڑے ہو یا رسول اللہ عرض کردنے مدینہ دیا تاج دارہ میں کتاب مچ پڑے حضرت یوسف علیہ السلام نو بے کے نا تے لوگ مر جان دے سان یعنی حضرت یوسف دا حسن ایسا سی جس دن حضرت یوسف علیہ السلام دی مصر چھے بولی لگی نا امام غزالی فرما دنے بولی دے دران جن یوسف نو ستر حضار لوگ ان لوگ مر گئے یوسف نو کے مر گئے حسن ہی برداشت نہ ہو تے حضرت شعبد الرحیم ارز کر دنے یا رسول اللہ حسن تے تو اڈا بے مثال حسن یوسف محمد حسن دی زکاہ تے تسی بولے نہیں سبان اللہ نہیں تے جملہ آسان کر کے اینج کر دے نا ساری دنیا دے حسین دے جمال ایک پاس ہے تے میرے ماہی دی ظلف دوال ایک پاس ہے حسن یوسف مصطفیٰ دے حسن دی زکاہ تے حضرت شعبد الرحیم نے ارز کی تی یا رسول اللہ تو حسن تے ایسا باک مال یوسف انوے کے لوگ مر گئے پر جملہ سنا مانجا سبان اللہ یا جی یوسف بن وی تے دل دیتا تے سہیلیاں مین مار کے آخین مل کھ غلام دیتا میرے بابا جی تاج دار چور شریف فرما دے نہیں عشق اس دن مکمل ہوند جد کوئی یار دا مین مار ہے جب تک کوئی یار دا مین لکھے بیٹھے محبوب سونا ہوگے ناز تے ہوندہ نا میرا محبوب سونا تے زلیح آدھ سب سونا سی زلیح خانو ناز آیا تے کہنے چپ رہی چپ تو سا میرا محبوب جو بکھی آئی نہیں تے چھاٹ بول کے کہنے لگیا پھر وکھا دے آئے آئے امام یوسف لکھے آئی جا کے حضرت یوسف نا عرض کی سونے آدھ میری سہیلیا میرا مارے نا دے کون تے گزرے آج یوسف ٹرے نا آئے تے زلیح خانو خیال آیا اے محبوب تے میرا ہے تے اے ویکھندیاں کی لگ دیا یاد رکھے ہوگا کھڑ دے نوجوان نا عشق غیرت والا جی غیرت ہوئے عشق ہمدہ ہی نہیں عشق بیچے اتنی غیرت ہوئی دیل کر دا میرے محبوب میرے اکھیاں بھی نہ ویکھن محبوب میرا اے کیوں ویکھ دی گانے کان بھی کیوں سنن اے بھی غیر ہے اے بھی غیر ہے وہ ہندی دا کوئی شاعر کہنے نینن میں جو آن بس ہو تو میں نینہ جھاں پہلوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو دیکھن دوں عشق چیتنی غیرت ہوں دی دل کر دا محبوب اکھ چرا کی بند کر لے نا میں کس نو بھی خان نا انہ کوئی بھی ہے عشق بڑی غیرت والا جو لیکھا اتنی غیرت آئی خیال آیا سہیلیا میری محبوب محبوب تو میرا آواز دیکھ گزر تے جاؤ پر کونڈ سارا نا چکے آجے محمد بخش نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ عشق نا پچھے زات رو برو سجن دے بی کر لئے دو بات سارا نا چکے آجے یوسف علیہ السلام گزر گئے تھوڑا نکاب سر کھا کے وکھن والیاں کی حال ہو یا پڑھا قرآن مرشد چوپر مرشد علی او بولے سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ فرشتے جھوک جھوک دوسرے انہوں کہا کتھے ملاد پہ آن وَكُلَّحَ شَلِ اللَّهِ مَحَادَ بَلْشَرَ الْحَادَ إِلَّهِ مَلَكُ آن قَرِ کَرْوَرْدِ قَرْوَرْدِ قَرْوَرْدِ نَيُّ سُتَ جَمَالَ بِكْحَيَا اُغْلِيَا دِي اَوْغْلِيَا قَرْتْ گَيَا نَا دِي اَوْغْلِيَا دَتْ قَرْيَ اَوْغْلِيَا مَا تَرَوُسَنُّسَدُ قَرْتْ اَوْغْلِيَا جِمَا یُسُفْدَ جَمَالَ بِكْحَيَا اَوْنا دِي اَوْغْلِيَا دَتْ تُخْرَي اَوْغَيَا مُحَمَّدِ اَوْغْلِيَ بَيْهَ اَوْغَيْكَ تُخْرَي شَلَهُ اَوْغْلُ اَوْغْلَهُ بسم اللہ کہ چاندہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگے کو بڑا سونا ہوئے تو ماں کہاں دی میرا چاندہ برگا یہ تھے چاندہ برگا نہیں آپ چاندہ وہ دی انگلی دا حسن کہ چاندہی ٹکڑے ہوگے چاندہی ٹکڑے شاہ جی فرما دینے پڑ دے ہو دے جاکھو سبان اللہ تو پڑ دیاں نہیں تو سی ہوں جی سبان اللہ نہیں بولی جی میں نے توڑے کلومی دے یار میں شاہ جی جنہیں تقریر کر رہے ہیں ماں کہ جنہیں جنہ چھ جانا ہاتھ کھڑا کر لے وہ سارے ہاں وہ میرے سامنے کہ نو جبان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کی تا ماں کہا بھج تو جنہ چھ نہیں جانا وہ کہاں لگا سی صاحب امی نے آکھا تھی پتر ماں پا تو سیدھا گھر ہی آمی کہی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے ودین و ستہ ہی خیرہ ہوں دی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن تیرے گلے نکھی ہو یا کہ آکھیں آکھی راتی میرے پر نبی تا میں ناسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اکل قربان کم با پیش مصطفیٰ تو حضور دی کہا اللہ ہے پھر آوازہ اکلا سب کچھ قربان کر دے آجے یہ بھئی میں بے کیران ہوگئے اکڑے تھا بے لیئے تھے اللہ تعالیٰ انہا قبول کروئے انہا اچھا سبحان اللہ فرما انہیں اکڑے جا کے درسنا کہ اکھڑے والے آسی صاحب کو سبحان اللہ کوئی نہیں بول دے آری بھی اللہ لوگ فرما دے لیں تو میرا محبوب نینٹا جنوے آیخ کے جان سرما وے آیخ دن چڑ جاوے جیو مخت نکاب ہٹاوے جیو آنکھوں لے بل زلوہ دے کہ راہی راہ بل جاوے دگلی ٹردی لسک نہ مارے نتا دید بھی ہو جاوے 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 سیر جمن نو سارا گلشن شیس نبا دے مطلب جاوے سارا گلشن سارا گلشن سارا گلشن آدم ایتا سنما ہی جانو کدرے نظر نیاموے تیرے حسن دو کائنات بار دیو ہے تو ساتھ کوٹھی بنوانی ہوگی ٹھیکے دار نہ بلوا کیا کھو ہوگی پہنے کھوڑنے ہیں پہلو کوئی اپنی کاریگری پہ آکھیں کہا کوٹھی میں بنائی اوہو invent اوہ کوٹھی میں بنائی مسجد منار میں بنائی مسجد میں بنائی ساریاں کوٹھیاں وکھا کے نا تھی آخر تھی کوٹھی وکھا کے آخر کہ گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر ان جیدی ماں کوئی نہیں بنائی یہ میری کاریگری بھی اخیر اللہ نے بھی آدم تو عیسیٰ تاریم سارے نبی بھیج کے نا آخر تک کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے مہمی بڑھے نے پنیج دہ مہمی کوئی نہیں بنایا ایسا بنایا کہ حسینہ جمیلہ دہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کی عوض حسن سناوا حضرت شعب الرحیم نے اردکی تھی یا رسول اللہ حسن یوسف کے دنیا مر گئی قدے نہیں پڑیا کتوہنو بے کے مرے آوے میری ساری تقریر ایک پاسے تھے آج جمعلہ ایک پاسے حضرت شعب الرحیم نے جدو پوچھیا نا تو انو بے کے مریا کیوں نہیں کوئی تو نبی پاک نے فرمایا عبد الرحیم بیٹا یوسف بھی سونے تھے ماں بھی سونا فرق ہے بے یوسف نو بے کے لوگ مر جاندے سانا پر جیڑا محمد نو بے کے لئے مردہ ہی نہیں قبر چوئی جن دے ہی رہندہ ہے اوہ نہیں پھر مردہ اوہ انہ دیاں قبرہ بھی جو دیاں جڑے محمد عربی نو بے کے لئے دنے اوہ نا کی مرنا جڑے بے کی محمد نو لئے نا اے گھو لڑے دا تاج دار کشتیاں دا امام عدرت پیر میر علی شاہ صدو جدو بے کے نا دونو خواب چھ زیارت کی تھی تے اٹھکو الہامی نات لکھی اجس حکم انتران دیوا دے رہی ہے کیوں دل رہی ہداس گنے رہی ہے اوہ دے چھو فرما دنے ایسو صورت نو میں جانا کھا اسو صورت نو نہیں ایسو صورت نو پتہ لگیا بے کے کہہ رہے سان ایسو صورت نو بھائی ایسو صورت نو میں جانا کھا بلکہ فرما دنے ایہا ایہا صورت شالہ پیش نظر روی وقت نظات روز حشر جد قبر تے پول تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سانتا دکھا رہی ہے آخری گل سن لبارش آگی میں کوٹ انایت پہنچنا بانا دا فون آریا جی بارش آگی پلی سائن آگے پروگرم خراب ہو جائے جی اچھا جی دیرامی قدر حضرات جدو نبی پاک دی خواب چا زیادہ تو ہی نا تھی گول ردے گول ردہ شریف دی ریلوے سٹیشن تے مار دنگ باگ کر دے جارے تے ایک انگریز بندوق لکے شکار کرن نکلے آتے انہیں بابا جی دی حد دی تصویح بیکھی تے کہن لگا ایک ہی ہے آپ او دی بندوق کا نشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے انگریز کہن لگا بابا میں تے نکر کے دکھانا اے میرا ہتھے آرے آپ نے تصویح بکھا کے فرمایا میرا ہتھے آرے کہن لگا ادھنا کی کر دیو فرما تُسی ادھنا کی کر دیو او سامنے درخت پریندہ چہ چہا رہا انگریز نے جنشارہ لے کے نیچنشانہ لے کے دولی چلا دی تھی گولی دا پریندہ دے سینج لگ گئی پریندہ پڑ پڑا کے دمین دے ڈک کے مر گیا اگریز کہن لگا بابا جی میں اے دینا لے کرنا ہو آپ نے مردہ پریندہ نمدہ سبی لگائی پریندہ اڈ کے جا کے درخت پر گیا فرمایا میں اے دینا لے کرنا او پتہ لگیا جڑے محمد نبیخلن مردے نہیں مردے نمی ٹھوک کر مار کے زندہ ہی کری جانے رہے اور ناو جوان کہا رہے ہیں امی دی گل سنا دیو اپنی ماں دی گل اگریز کہنے سنو ماں دی گل او میں اکثر سننا نا امی جی بیمار سن گھردیاں دا مسئلہ ڈکٹران آکھیا جی آج جتو آنی ماں دی آخری رہا تھے کہ میں اس میں لے آواز دیکھا کہا او بابے چورے والے ہو میری مدد نو پہنچے آجے یقین کرو بے ہوش ہوگے والدہ ڈکٹران کیسی بے ہوش ہوگی تینا ہوشش کوئی نہیں ہونا بے ہوش ہونا تو بعد میں نے اٹھ کے کہنا کہ حافظ جی میں نے واشرو ملا جو تو صویرے اٹھ کے میں جو دو ڈکٹران رپورٹ نہ ہوں بکھایاں تو ڈکٹر کہنا کہ یہ کوئی موجزہ ہویا ہے یہ تو پلٹ کے مریضہ ساں کدے واپس آندا نہیں بکھیا کہ کئی سال الحمدللہ ساتھ سال گزر گے سباکے اج بھی میری والدہ ماشاءاللہ بالکل تندرستر حیات ہیں اور دوائی تو بغیر الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے نہیں کوئی اپنے سائیاں نہ پکارے سائی